انگلیش کا چپٹر نمبر فور دی اولڈ کلوک شوپ کرشمس ایو ہیڈ ایرائیوڈ اس دن کرشمس کا دن تھا آلاسٹ منٹ شوپرز ور گوئنگ ہوم آتھک وائٹ شیٹ اوف سنو لے اوور سالٹ لیک سیٹی یو ایسے یہ یو ایسے کی بات ہے اس دن بہت زیادہ برف پڑی تھی اور ایک برف کی ایک موٹی پرت سڑکوں کے اوپر جم گئی تھی اور جو دکاندار تھے سبھی دکاندار اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے پر اس رات ایک دکان تھی گھڑی کی پرانی جس میں ابھی بھی لائٹس چل رہی تھی اس کا مالک تھا جو رے وہ بہت بودھا تھا اور وہ بہرہ تھا اسے سنائی نہیں دیتا تھا وہ اپنی ایک گھڑی پر اس دن رات کو کام کر رہا تھا جو اس نے اسی دن بیچی تھی اور اب جو رے تھا اس نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس کی شو میں ایک چھوٹا سروم تھا جہاں وہ اپنے ساری چیزیں رکھتا تھا وہ جیسے ہی کرسی پی سے اٹھ کر اپنے دروازے کی طرف مڑا اس روم میں جانے کے لیے تب ہی جو اس کی دروازہ تھا دکان کا وہ کھلا اور ایک تھنڈ ہوا کو جھونکا آ کر اس کی پیٹ پر اس کی کردن پر لگا اور اس نے پھر مڑ کر دیکھا کی کون آیا ہے وہ جیسے ہی مڑا اپنے لاشٹ کسٹمر سے ملنے کے لیے تب جب اس نے اپنے کسٹمر کو دیکھا تو اس کی آنکھوں نے اور اس کے دماغ نے اسے کہا کہ یہ جو شوپر ہے وہ صحیح آدمی نہیں ہے اس نے دو آدمیوں کو دیکھا جو ایک پہلا آدمی تھا وہ بیس سال کے لگ بھگ تھا اور جو دوسرا تھا وہ پچاس سال کی عمر کا تھا جو ینگر تھا مطلب کی بیس سال کا تھا جو دروازے پر ہی رکا ہوا تھا اور جو دوسرا بیقتی تھا جو پچاس سال کا تھا وہ اندر آیا اس کے رے کے پاس پر اس کے جو آنکھیں تھی اس میں مطرتہ کے کوئی بھی بھاو نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ پیار سے بات کرنے والا بیقتی ہے رے واز ایبل ٹو ہائیڈ ہیز گروئنگ فیر ایز ہی سلولی پوشڈا نوٹ پیڈ اینڈا پینسل اکروز دا کاؤنٹر جو رے تھا اس نے اپنے ڈر کو چھپایا اور بڑی ہی آرام سے جو نوٹ پیڈ تھا اس کے پاس اور جو پینسل تھی اس نے اس کی طرف سرکا دی اس نے بڑے گھبراتے ہوئے چہرے سے اس کی طرف سمائل کی اور جو اپنا ہاتھ تھا وہ اپنے ہاتھ کو اپنے کان کی طرف لے کر گیا اور اس آدمی کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے سنائی نہیں دیتا اپنے سرکو ہلاتے ہوئے اس نے اس ویقتی سے کہا اور جیسے ہی اس نے یہ سب دیکھا اسے پتا چلا کہ اسے سنائی نہیں دیتا وہ ایک دم سے اس کا جو چہرہ تھا اس کے بھاو تھے وہ بدل گئی ویقتی کے اور اس نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور اسے کچھ اشارہ کیا رے یوزڈ دا چانس ٹو لک کلوزلی اٹھ دا مین اور جو رے تھا مالک تھا اورنر تھا اس دکان کا اس نے اس سمیہ کا فیدہ اٹھایا اور اس نے ایک دم سے اس ویقتی کو چیک کیا کہ اس کے پاس کوئی گن وغیرہ تو نہیں ہے اس کے کوٹ کی جو پوکٹ تھی اسے دیکھا اس کے ہاتھ چیک کیے کہ کچھ اس کے پاس ہتھیار تو نہیں ہے اینگر بوائلڈ ویڈین ہیم جو وہ ویقتی تھا اس کو غصہ آ رہا تھا پر اس کے جو اندر کی آواز تھی وہ کہہ رہی تھی کہ شانت رہو اب رے نے لکھا کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں اور اس سمیہ جو وہ اولڈر مین تھا اس نے رے کی آنکھوں میں دیکھا اور سمائل کی مطلب کہ جو اس نے سمائل کی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے اور جو وہ ویقتی تھے وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ وہاں کیوں گیا تھا اور اس نے اپنے دوست کو باہر ہی کھڑا کیوں کیا تھا اب اسے جو ویقتی تھا اسے ایسا سمجھ آ گیا تھا کہ جو اس کی قسمت ہے وہ خراب ہے اور اس کو بہت برا لگ رہا ہے جو اب یہ کرنے جا رہا ہے اس کے لیے پر اس کے لیے وہ مجبور ہے اور اسے وہ کرنا ہی پڑے گا وہ رے تھا جو وہ یہ سب باتیں سمجھ چکا تھا جو گھڑی کے آواز تھی وہ آ رہی تھی اور رے نے بڑے ہی شانتی سے ایک اور میسیج لکھا have you come to pick up a cloak or watch کیا آپ یہاں پر کوئی cloak یا watch لینے کے لیے آئے ہیں then he pointed to the loan board filled with hanging clocks and pocket watches تب اس نے جو اس کے پاس گروی رکھی ہوئی گھڑیاں تھی اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم دیکھ لو کہ تم کونسی گھڑی لینے کے لیے آئے ہو جو کی تنگی ہوئی تھی دیوار پر اور سبھی کی سبھی اس نے اشارہ اس طرف کیا he was not a pawnbroker but at the same time could not say no to the needy people who placed their old watches or cloaks before him for anything they could get جو رے تھا وہ کوئی pawnbroker مطلب کی جو اسمان کو گروی رکھتا ہے اور اس کے بدلے میں پیسی دیتا ہے وہ pawnbroker تو نہیں تھا پر وہ ان لوگوں کی مدد بھی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا جینے کی مدد کی ضرورت ہوتی تھی جو اپنا سمان گروی رکھ کر کچھ پیسے اس سے ادھار لینا چاہتے تھے ان کی مدد کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا تھا he loaned more than he should وہ انہیں اتنے پیسے loan کے لیے دے دیتا تھا جتنے اس کی قیمت بھی نہیں ہوتی تھی اس چیز کی اس سے زیادہ ہی انہیں دے دیتا تھا they would be there when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest اور جب اس چیز کا مالک اس کی دکان پر پھر سے وہ اپنی سمان لینے کے لیے واپس آتا ہے تو وہ اسے جتنے پیسے اس نے دیئے تھے اتنے ہی پیسوں میں اسے وہ چیز لوٹا دیتا ہے اور اس سے کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لیتا جب جو وہ ویقتی تھا دوسرا جو دکان کے اندر آیا ہوا تھا اس نے بڑے ہی آرام سے اپنے ہاتھ کو اپنی پوکٹ میں سے نکالا اور اپنی گھڑی کو دیکھنے لگا جو اس نے ہاتھ پر باندھی ہوئی تھی اور وہ اسے رے سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے اس گھڑی کے لیے کتنا دوگیں اور رے نے دیکھا کہ جو وہ ویقتی تھا وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا اپنی گھڑی نہیں بیچنا چاہتا تھا پر اس کی مجبوری تھی کہ وہ ویہ گھڑی دے رہا تھا اسے جو وہ گھڑی تھی وہ کوئی زیادہ مہنگی نہیں تھی پر اس کے لیے وہ بہت زیادہ شپیشل گھڑی تھی اس ویقتی کے لیے اس کی کوئی مجبوری ہی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ ایکسچینج کر رہا ہے پیسے کے لیے رے آسکڈ how much do you need for it تب جو رے تھا اس نے اس ویقتی سے پوچھا کہ آپ کو کتنے پیسو کی ضرورت ہے the reply come back on the notepad whatever it's worth تب وہ جو old ویقتی ہے وہ کہتا ہے کہ جتنی بھی اس کی قیمت ہے آپ مجھے دے دیجئے رے ریچڈ into his cash box pulled out a 50 dollar note and passed it into the man's hand تب جو رے تھا وہ اپنے کاؤنٹر کی طرف گیا وہاں سے 40 dollar کا نوٹ نکالا اور اس ویقتی کے ہاتھ پر رکھ دیا as they shook hands رے looked into the man's eyes they seemed to say thank you تب جو وہ ویقتی تھا جس کو وہ پیسے دے رہا تھا اس کے جو ہاتھ تھے وہ کانپ رہے تھے اور رے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ آپ کا بہت بہت دھنیاواد they both knew the watch was not worth that much وہ دونوں جانتے تھے کہ جو گھڑی کی قیمت ہے وہ اتنی نہیں ہے before turning to leave the man wrote جب وہ واپس اپنے گھر کی طرف جانے لگا ویقتی جس نے گھڑی دی تھی تب جاتے جاتے اس نے نوٹ پیڑ پر لکھا i will be back to pick up it as soon as i can merry christmas میں اپنی جو گھڑی ہے میں بہت جلد واپس لینے آوں گا جتنی جلدی ہو سکے گا اور merry christmas the little story ended on the half hour with the clocks striking all together جو کہانی ہے وہ ادھے ہی گھنٹے میں ختم ہو گئی ان گھڑیوں کے ساتھ جو کی بہت جیدہ اکرشک لگ رہی تھی ایک ساتھ the time pieces which had been looking on silently all the while وہ گھڑیاں جو ہر سمیہ ہمیں شانت دکھائی دیتی ہیں rang out the time with such feeling that even ray thought he could hear them کئی بار وہ بھی بول پڑتی ہیں ان feelings کے ساتھ جو ان کے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں their sweet musical message was filled with hope اور جو ہمیں یہ message ملا ہے وہ ایک آشا سے بھرا ہوا ہے the timeless message of peace on earth good will towards all was felt by the three men who stood in the old cloak shop اور جو وہاں پر ویکتی کھڑے ہوئے تھے انہیں بھی یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا اور انہیں بھی اس سے ایک بہت اچھا message سیکھنے کو ملا اور ہمیں بھی سب کے پرتی ایسے ہی رہنا چاہیے so thank you so much guys i hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی please ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کر دیجئے thank you